بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کینوہ کے بارے میں مکمل تفصیل جانیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کینوہ میں ہم کوئی بھی پروجیکٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کیسے چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں صرف یہی نہیں سیکھیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ کینوہ کے ساتھ انکم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی لوگ انکم کیسے بڑھا رہے ہیں کینوہ کے ذریعے کام کر کے پہلے اس کا پروف دوں گا اور پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کینوہ میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور ریوینیو کیسے جنریٹ کرنا ہے تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ کینوہ کے ذریعے کیسے پیسے کمار رہے ہیں تو دوستو اس وقت میں فائیور کی آفیشل ویب سائٹ پہ ہوں اور یہاں سرچ بار میں میں صرف لکھ رہا ہوں کینوہ اور سرچ پر کلک کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر تقریباً پندرہ ہزار یا سولہ ہزار کے قریب لوگ ہیں جو کینوہ کے ذریعے انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں اگر آپ نیچے کے در دیکھیں تو یہ دیکھیں اور اس کے یہ لے رہے ہیں اور چالیس کے قریب آرڈرز جو مکمل کر چکے ہیں نیکس پہ دیکھیں تو یہ صاحب چھے سو پچاس آرڈرز مکمل کر چکے ہیں اور بارہ ہزار پہ لے رہے ہیں ایک آرڈر کا مینیمم یہ ایک سو بارہ آرڈرز مکمل کر چکے ہیں یہ چار سو چو سٹ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو سینکڑوں میں لوگ آرڈرز مکمل کر چکے ہیں یہاں یہ دیکھیں یہ ایک ہزار سے زیادہ کے آرڈرز مکمل کر چکے ہیں اگر آپ ان کی انکم کا اندازہ کریں جو اس کا مینیمم ہے جیسے کہ یہ ڈبل نائن تری سکس اماؤنٹ ہے مینیمم تو اگر اس کے ایک سو ستر اس کے جو ہیں وہ پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں اگر اس کے ساتھ اس کو ضرب دیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے لوگ سنجیدگی سے کینوہ کے ذریعے آن لائن ارننگ کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم چلیں گے کینوہ کی ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم خود کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر اپنی سرویسز کو سیل کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے کینوہ کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کی ویب سائٹ پر آ چکے ہیں اور میں نے لاغن کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ اپنی رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہاں میری آپ کو چھوٹی سی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی اگر میں اس پر کلک کروں تو ہمارا ایمیل وغیرہ بھی نظر آ رہا ہے یہاں پر کام کرنے کا آغاز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی چیز بنانی ہے وہ ظاہر آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ بنانا کیا جا رہے ہیں آج ہمیں ایک سوشل میڈیا کی پوست بنائیں گے تو جب بھی آپ نے کوئی پوست بنانی ہے تو ظاہر ہے یہاں پر آپ سرچ میں وہ چیز لکھیں اگر آپ یوٹیوب کے بارے میں بنانا چاہتے ہیں وہ لکھیں اگر آپ کو تھامنیل بنانا چاہتے ہیں وہ لکھیں ایک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ لکھیں دوسرہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پر تو یہاں لکھا ہوا ٹیمپلیٹس آپ اس پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے اس قسم کی ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پر دیکھیں جیسے سوشل میڈیا کا مطلقہ چیزیں ہیں اگر آپ انسٹاگرام پوست پر کلک کرتے ہیں سکریر میں تو یہاں دیکھیں سکریر میں بیشمار پوست آ جائیں گی اگر آپ ان میں سے کوئی پوست لے کے چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے create a blank انسٹاگرام پوست آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ facebook پوست بنانا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں دیکھیں facebook کی بیشمار پوست آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور یہاں پر blank بھی آپ create کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے بھی آپ کو چیز لے سکتے ہیں اگر آپ کو چیز یہاں سے ملنی مشکل ہو تو آپ یہاں پر خود ہی ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں پرس کرتے ہیں facebook پوست تو یہاں جتنی بھی facebook کی پوست ہوں گی وہ آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں گی تو ان کو تبدیل کرنا بہت ہی آسان ہے یہ بنی میں نئی پوستیں ہوتی ہیں اور بے شمار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور free میں ہے ساری کسی کو بھی آپ لے کے use کر کے اپنے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کرنا کیسے میں بتاتا ہوں لیکن میں ان کو تبدیل کرنے کی وجہ آپ کو نیا ڈیزائن کرنا سکھاتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ تبدیل کرنا پھر آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہے create blank facebook پوست پر اپنے اقتفاق کلک کرنا ہے کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو آئے گی یہاں پر blank page یہ جو white color کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ بالکل left side پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو templates, elements, uploads, text اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی اگر کچھ چیزیں یہاں جیسے کہ میری background ہے یہ نظر نہیں آ رہی تو یہاں more پہ ہوگا more پہ کلک کر کے آپ مزید چیزیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اس لئے اگر کچھ چیزیں change ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو آپ نے برا template پہ کلک کر کے یہاں سے بھی template لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں لے گئے ہم چیزوں کو استعمال کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اس کی background لگاتا ہوں background لگانے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیں لیپ سائٹ پہ لکھا ہو background آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو بے شمار background آ جائیں گے یہ color backgrounds ہیں یہاں دیکھیں یہ آپ کسی بھی color کی background کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائی سے یہاں آگے تک ہیں بے شمار backgrounds ہیں لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو یہاں بے شمار backgrounds ہیں آپ کسی پر بھی click کرتے ہیں تو آپ کی وہ background لگنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں کافی ساری ہیں جو آپ کو اچھی لگے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف دیکھیں تو بے شمار بنیم رہے backgrounds ہیں آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں تو جیسے میں یہاں پر یہ کر لیتا ہوں background آپ نے لے لی اس کو change بھی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر لکھنا ہوتا ہے text text لکھنے کے لیے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوتا ہے text اگر text پر click کریں تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے سائز کی heading اس کے بعد subheadings یا body of text کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ add title bit of the body text تو اس میں سے کوئی بھی اب استعمال کر لیں یہاں کچھ بنے بنے design بھی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو use کر کے change کر سکتے ہیں لیکن بہرحال میں بالکل simple سا text heading یہاں add کرتا ہوں یہ heading آگئی یہاں پر آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر کچھ بھی type کر دیتا ہوں میں ایک سینگ جو ہے وہ type کرنے لگا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں جی it always اب آپ اس کو جب آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گے اوپر والی سائیڈ پر اس کی مزید properties بھی آ جائیں گی جب یہ اب کسی چیز کو insert کر کے select کریں گے اوپر اس کی مزید settings آ جائیں گی سب سے پہلے یہ ہے یہاں پر آپ کسی قسم کے بھی فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بے شمار فاؤنٹس ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پساند ہو لیکن شروع میں میں بالکل ایک simple سا فاؤنٹ لے رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے size change کر سکتے ہیں یہ 60 لکھا ہوا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑھتا جائے گا اور اس کو minus پر کریں گے تو چھوٹا ہوتا جائے گا یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی آپ یہاں سے ایسے کر کے بڑھا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے تو جو آپ کو پساند لگے آپ وہ کر لیں میں اس کو اتنا رکھ کے فرز کرتے ہیں میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں اور یہاں پر نیکس سے فاؤنٹ کلر فاؤنٹ کا کلر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر لے لیتا ہوں جی white یا میں اس کو لے لیتا ہوں یہ تھوڑا سا یہ والا کلر ٹھیک ہے آپ بڑھا کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں رکھ رہا ہوں جی اس کے بعد نیکس سے اس کو bold کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں انڈرلائن کر سکتے ہیں کیس چینج کر سکتے ہیں اس کی یہاں پر دیکھیں تو علائنمنٹ چینج کر سکتے ہیں بلٹس لگا سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر اس کی سپیسنگ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے مختلف قسم کے اس کو افیکس لگا سکتے ہیں افیکس پر کلک کریں گے دیکھیں بے شمار افیکس آ جائیں گے آپ وہ لگا سکتے ہیں تو اینیمیشن پر بھی ہم بات کریں گے یہ سارا کچھ آپ اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں تو میں جلد جلد اسے ایک سینگ لکھتا ہوں ایک اور ٹیکس ہیڈنگ میں ایڈ کرنے لگا ہوں اب یہاں میں لکھ رہا ہوں سیمز فاؤنٹ میں اس کو یہی دوں گا اور کلر میں اس کو دے رہا ہوں جو پہلے سے ہم سلیٹ کر چکے ہیں وہ بہلا ہی سائز میں اس کو اپنی مرضی سے بڑھا کر دیں جتنا سائز آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اتنا کر لیں اسی طرح ہم کو اس میں ایلیمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہاں ایلیمنٹس پہ کلک کر رہا ہے تو بیشمار یہاں ایلیمنٹس ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں فریمز ہیں شیپس ہیں کچھ بھی تو اگر آپ کو چیز نہیں مل دی تو یہاں سے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں شیپس تو بیشمار شیپس آ جائیں گی اب فرض کرتے میں میں یہاں پر ایک باکس لے لیتا ہوں اور اس کا سائز میں کچھ اس سائز میں کر رہا ہوں لیں جی اب اس کا بھی کلر اسی طرح چینج کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں میں کلر اس کا فاؤنٹ والا کر دیتا ہوں یہاں سے اس کا کلر ہو گیا اگر اس کی آؤٹلائن کو کلر دینا تو وہ بھی دے سکتے ہیں سٹائل چینج کر سکتے ہیں بارڈر کی مٹھائی چینج کر سکتے ہیں میں اس کو برحل آؤٹلائن نہیں دے رہا مزید اس میں میں ایک ٹیکس کی ہیڈنگ لکھتا ہوں اس میں میں لکھ رہا ہوں ایمپوسیبل لکھا میں نے فاؤنٹ اس کا میں نے جو پہلے سے سلاک کیا ہوا وہ لکھا اور اس کو میں چھوٹا کر کے اس کے اندر رکھنے کا دیکھوں اور یہ باکس بھی میں یہاں سے اتنا کھا اس فاؤنٹ کا جو میں کلر ہے وہ یہاں سے میں چینج کر کے تقریباً کچھ یہ والا رکھ رہا کچھ اس قسم کی چیز میں نے کر دی ہے باکس تھوڑا سا میں بڑھا کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور ہیڈنگ دے رہا ہوں until it is لکھا میں نے فاؤنٹ میں وہاں سے ہی لے رہا ہوں اور کلر بھی میں اس کا یہ بھی والا دے رہا ہوں دوبارہ سے اور اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں اب next میں کرنے لگا ہوں next میں دوبارہ elements پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور elements میں جا کے یہاں لکھتا ہوں lines lines پہ میں نے کلک کیا ہے اور کوئی بھی line جو آپ کا پرساندوں میں یہاں سے یہاں رکھ رہا ہوں اس جگہ پہ یہ جے اتنی میں line رکھ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو میں نیچے بھی کر رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ elements میں جا کے میں ایک box لے رہا ہوں پھر سے اور اس box کو میں چھوٹا کر کے اس کے اوپر رکھ رہا ہوں یہاں center اور ایک چھوٹی heading دوبارہ لینے لگا ہوں text کے ذریعے text کے ذریعے heading لوں گا میں اور اب اس میں میں لکھ رہا ہوں جی done اس کا بھی font میں وہاں سے یہ والا کر لوں گا اور color بھی اس کا میں یہ والا کر رہا ہوں اب آپ نے اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے اور میں اس کو اس کے اندر لا کے رکھ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے لیکن colors ہم نے اتفاق سے ایسے select کر لی ہیں کہ جو بالکل زیادہ اچھے بھی نہیں لگ رہے تو میں یہاں background پہ جاتا ہوں ایک تفاہ background اس کی میں کوئی change کر لیتا ہوں بے شکل یہ کر لے اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو کوئی اور کر لیں چلے میں یہ background اس کی set کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک کا میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو found تھا اس کا color جو ہے میں یہاں سے brownish color کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی اور یہ جو box تھا اس کو میں color یہاں سے brownish ہی دے رہا ہوں تو یہ کہ saying آگی میں چاہتا ہوں یہاں میں اپنی picture لگانا چاہتا ہوں اگر آپ picture لگانا چاہتے ہیں تو picture آپ upload کر سکتے ہیں میں نے یہاں کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں uploads پر click کریں تو یہاں پر upload file پر click کر کے آپ کوئی بھی picture اپنی upload کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں کی ہوئی ہے اگر آپ اپنی picture یہاں پر رکھیں گے تو یہ دیکھیں ویسے ہی آ جائے گی سیدھی سیدھی ایسے background میں تو ctrl z کر کے میں نے اس کو کر دیا ہے undo یہ کام آپ اور کر سکتے ہیں elements میں جائیں اور elements میں جا کے یہاں لکھے ہیں frames frames لکھے آپ enterprise کریں یہاں بیشو میں picture frames آ جائیں گے تو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لیں مثال کے طور پر میں یہ circle والا لے لیتا ہوں یہاں پر اور اس کو size اپنے حساب سے adjust کرتا ہوں یہاں پر تقریبا یہاں پر اب میں اگر اپنی picture لے کے آوں گا یہاں upload سے اور picture لا کے یہاں drop کر دوں گا تو یہ دیکھیں اس frame کے اندر اندر میری picture رہی ہے اور چھوٹا سا اور یہاں سے آپ found کوئی بھی لے لیں میں نے چیز طرف جاتا ہوں اور جو found آپ کو صحیح لگے جو اچھا لگے وہ آپ found لے لیں یہ میں نے found لے لیا جی یہ ہماری چیز جو ہے وہ design ہو چکی ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ چیز design ہو چکی ہو تو آپ نے اس کو export کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہاں دیکھیں اوپر لکھا ہوتا ہے share آپ share پر ایک دفعہ کلک کریں گے اس قسم کے ونڈو آئے گی یہاں پر آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں نام یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں جیسے لکھا ہو it always میں یہاں پر لکھ جیتا ہوں my post تو آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی یہ فائل کا نام یہاں ہوتا ہے share پر کلک کر کے اب آپ یہاں اس کو کریں گے download اس پر کلک کریں گے پوچھیں گے کس قسم کی فائل آپ نے download کرنی ہے تو یہاں سے آپ jpg بھی select کر سکتے ہیں png بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو بے شک png کر لیں jpg کر لیں quality آپ یہاں adjust کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس paid version ہو لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ download پہ ایک دفعہ کلک کر دیں فائل آپ کی download ہو چکی ہوگی یہ اب آپ کے download کے folder میں موجود ہے اب آپ نے اس کو کھولتا ہوں اپنی website اور اس میں اس کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی social media platform میں کھولا ہوا ہے یہاں پر میں click کرتا ہوں new post پہ اور یہاں پر میں کرتا ہوں pictures پہ یہاں پر میں add pictures یہاں پر میں جاؤں گا downloads پہ یہاں دیکھیں یہ ہماری post موجود ہے میں اس select کر open تھی post وہ آ چکی ہے تو اس طرح دوستو آپ کسی قسم کی post بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اور یہ service جا کے آپ پر sale out بھی کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ ہے تو لائک کی اور شیئر کی جیئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینلنے کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینلنے سبسکرائب بھی کر لیجیے ملتے ہا نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک اللہ حافظ